اعلیٰ حضرتوں بڑے عظیم تھے فقی تھے محدث تھے مدبر تھے اور ریاضی داں تھے سائنس داں تھے عظیم مفتی تھے عظیم مسلح تھے مجدد تھے بڑی اللہ تعالیٰ نے شانے دی لیکن وصف ان کا جو خاص تھا وہ یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور سچے عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے جو چیز منصوب ہو جاتی ہے محبوب سے عشق تو حضور کی ہر چیز سے عشق ارے اللہ پر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم تو مجنو سے بھی گیر گزرے ہو گئے ہیں ہم تو مجنو سے بھی گیر گئے ہیں اس کے پاس تو عشق مجازی تھا لیکن وہ ہم سے آگے نکل گیا ہم تو عشق حقیقی کی دعوے درد کسی نے پوچھا کیوں تو کہا مجنو تو اپنی لیلہ کے گلی کے کتے سے بھی پیار کرتا تھا اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم محبوب کی آل سے بھی پیار نہیں کرتے ہیں وہ تو لیلہ کے گلی کے کتے سے بھی ایک دن کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ اپنی آستین پر روٹی رکھ کر کتے کو کھلا رہا ہے اور کسی نے کہا مجنو تو اپنی آستین پر روٹی رکھ کے اتنی عدب سے کتے کو دے دے کتے کو دے دے کتے کو ٹکڑا ڈال دے آستین پر رکھ کے کھلانے کی کیا بات ہے تو اس نے کہا جانتا ہوں کتہ ہے لیکن میری لیلہ کی گلی کا کتہ ہے عشق کا مزاج ہوتا ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے آلہ حضرت تو عاشق رسول تھے واقعی وہاں کوئی چٹنگ بازیاں نہیں تھی وہاں حقیقت تھی حقیقت تھی ریالیٹی تھی حقائق تھی سچائی تھی اور جو سچے دل سے محبوب کو چاہتا ہے اللہ اگر و محبوب کے شہر کے کانٹوں سے بھی اس طرح پیار کرتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں اے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے دیکھیں کیا انداز ہے بولنے کا ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کر رسول اللہ کے شہر کے کانٹے مجھ سے ناراض کیوں ہیں بھئی جو دور رہتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ناراض ہے بھئی کوئی دور دور رہتا ہے مجھے بھئی کیوں ناراض ہو کیوں دور دور ہو ذرا قریب آؤ وہ کہتے ہیں یہ کاتے مجھے چھپتے کیوں نہیں یہ دور دور کیوں ہیں یہ ناراض ہے کیوں نہیں چھپ رہے ہیں یہ ناراض کیوں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ناراض کیوں ہیں کیوں ناراض ہیں ان کا تو کام یہ ہونا چاہیے آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں اور ایک مقام پہ کہتے ہیں اے خارے تہبہ پاؤں سے کیا کام تجھے اے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اے میری جان آپ کو پیر میں نہیں آنا چاہی آپ کو تو دل میں آنا چاہی تو جو نبی کے شہر کے کٹوں سے اتنا پیار کرتا ہو وہ نبی کی اولاد سے کتنا پیار کرتا وہ نبی کی آلِ بھاگ سے کتنا پیار کرتا ہوگا اور پھر اللہ اکبر رسول اللہ کے شہر کے کتے کے لئے کہتے ہیں نبی کے شہر کے کتے کے لئے آلہ حضرت کو جس نے آلہ حضرت بنایا ہے وہ ان کا عشق مصطفیٰ ہے وہ ان کا عشق رسول ہے ورنہ ان کے زمانے میں تو فقہ جاننے والے اور بھی تھے حدیث جاننے والے اور بھی تھے اللہ اکبر کہتے ہیں رضا کسی سگے تیبہ کے پاؤں بھی چومیں رضا کسی مدینہ کے کتے کے پاؤں بھی چومیں تم اور آہ کہ کتنا دماغ لے کے چلے جو کتوں سے اتنا پیار کرتا ہو حضور کے شہر کے کتوں سے وہ نبی کی آل سے کتنا پیار کرتا ہو امتحان یہی ہوتا ہے امتحان یہی ہوتا ہے